اندر شامل تھے آپ بہت شکریہ یاسین صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے راولپنڈی سے آپ نے جس چار سو اربل پی کرپشن کی بات کی ہے اگر آپ اپنے کاغذات بیجنا چاہتے ہیں اس کی ثبوت دینا چاہتے ہیں تو ہمیں بڑی خوشی ہوگی ہمیں یہ کاغذات بجوائیے بہت شکریہ یاسین صاحب آپ نے ناظرین سنا شیاسین خان تھے ہمارے ساتھ راولپنڈی سے انہوں نے کہا کہ چار سو اربل روپے کی کرپشن ہوئی ہے ان حج انتظامات کے اندر بہت بڑی کرپشن ہے جس کی یاسین خان صاحب بات کر رہے ہیں اور ان کا کہنا ہے یہ ہے کہ ہم یہ تمام کاغذات اور یہ ثبوت بھی دینے کے لیے تیار ہیں اور ان کا ہے کہ ہم یہ تمام چیزیں پہنچائیں گے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان پیپس پارٹی کی حکومت میں وسیع پیمانے پہ کرپشن ہو رہی ہے اور وہ ان تمام ان میں سے کچھ ڈیلوں میں شامل تھے جس میں یہ کہا گیا کہ پی ایس او کے چیئرمین اگر آپ نے بننا ہے تو اس کے لیے پچیس کروڑ روپے چاہیے نیشنل ڈینک کا صدر بننا ہے تو اس کے لیے دس کروڑ روپے چاہیے اس طرح کی باتیں انہوں نے ہمارے ساتھ کی ایک اور لائیو کولر ہے السلام علیکم جی السلام علیکم جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں جی مدین بات کر رہا ہوں کوئٹہ سے جی فرمائیے کیا کہیں گے وہ تو ہر دور میں ہوئی ہے کازمی صاحب سے یہ پوچھئے گا کہ جو مکتب پاکستان والوں کو الارٹ کیے گئے تھے وہ انتیس کے بعد کیوں ہوتے ہیں اور جو بیلڈنگیں دی جاتی ہیں ان میں ان کی کمیشن کتنی مطی ہے بیلڈنگیں جو لی جاتی ہیں وہ تو یہ خود لیتے ہیں نہیں جی وہ خود کیسے لیتے ہیں یہ میں بیس دفعہ جا چکا ہوں یہ جو بیلڈنگیں لی جاتی ہیں وہ بقاعدہ طور پر جو ہے منسٹر سے اپرویل لینے کے بعد کی جاتی ہیں ٹھیک ہے اور منسٹر جب تک اس کی اپرویل نہ دے وہ بیلڈنگیں کیسے لی جاتی ہیں صحیح ہے یہ کازمی صاحب وہاں بیٹ کر جو ہے وہ جاج کو تمام جاج کو جو تکلیفات پہنچی ہیں کازمی صاحب کے ہوتے ہوئے پہنچی ہیں کازمی صاحب خود اس کے گواہ ہیں چشمدید گواہ کو کیا ثبوت کی ضرورت ہے بقاعدہ ثبوت کیا دینے ہیں نہیں آپ کا یہ کہنا ہے کہ یہ کازمی صاحب اس تمام کرپشن میں براہ راست شامل تھے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں براہ راست موجود ہونے کے بعد شامل ہیں وہ کون تیز براہ آپ کو بریلز ہونے کہہ رہے ہیں وہ کیسے اپنے آپ کو بریلز ہونے کہہ رہے ہیں ٹرانسپورٹ ان کے محتاج ہیں ٹرانسپورٹ انہیں نہیں مل رہی جو مکتب آناک کیے گئے ہیں مکتب کے اندر پانی نہیں مکتب کے خیمے اٹھا دیا گئے ہیں سمجھ گئے اس کے بہوجود یہ کہتے ہیں کہ جی میں یہ نہیں پتا ہے اب آکے کہتے ہیں جی ساڑھے پانچ ہزار رفیان ٹریکس واپس کیا جائے گا ساڑھے پانچ ہزار ٹریکس مکتب والوں کو اوپر اگر انہوں نے مکتب والوں کو پورے پیسے دیں ہیں مکتب والے پوری سہولیات دینے کے پابند ہیں مکتب کو انہوں نے فیمک کی نہیں پوری کیوئے تو مکتب کے چیز کے پابند ہے ان کو پیسے دینے کا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ڈائی سو ریال دینے کی بات کی ہے وہ انہوں نے مکتب کو دیے ہی نہیں تھے نہیں دیے ہوں گے مکتب ایسے غیر ذمہدار افراد سے لیے ہیں مکتب کے خلاف حکومت سعودیہ کیوں کر رہا ہی نہیں کر رہی ہے وہ یہ لوگوں کی ملی بغت کی وجہ سے نہیں کر رہی ہے نہیں تو سعودیہ حکومت تو ایک تیلیفون کاز کے اوپر جو ہے پورے مکتب کو بین رکھا دیتی ہے اس مکتب کے اندر پرمیٹ کو کینسے دار دیتی ہے یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ساڑھے پائنچ سو ریال مکتب والے دیں گے ساڑھے پائنچ سو ریال مکتب والے کیسے دیں گے وہ تو انہوں نے کوئی چکر نکالا ہوا ہے وہ کیسے دے رہے ہیں بہت شکریہ آپ نے موجود تھے کوئٹہ سے آپ نے جو باتیں کی وہ بھی آپ لوگوں نے سنی کہ براہ راست کازمی صاحب ملوث ہیں وہ وہاں پہ موجود تھے وہ چشم دید گواہ ہیں انہوں نے کہا گواہ کی کیا ضرورت ہے اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو ڈائی سو ریال اور ساڑھے پانچ ہزار روپے حاجیوں کو واپس کرنے کی بات کی جا رہی ہے وہ یا تو دیے ہی نہیں گئے یا کوئی ایسا راستہ نکالا گیا ہے کہ وہ حاجیوں کو واپس کر کے اس شورو گوگا کو کم کیا جا سکے اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ پاکستان کے اندر حج انتظامات کرنے کی صلاحیت موجود نہیں ہے جب اس وزارت کے پاس اس طرح کی کوئی انتظامات نہیں ہے اور جب یہ بات تیہ ہو گئی ہے جس طرح انہوں نے کہا کہ وفاقی وزیر اجاز الحق کے دور میں بھی یہ ہوا سارے دوار میں اس طرح ہوتا رہا ہے تو کیا یہ ضروری ہے کہ حج کی وزارت کو اس طرح رکھا جائے اور وزارت مذہبی امور کے اندر ان تمام معاملات کو لیا جائے یا کوئی ایک ایسا نظام بنایا جائے ایک ایسا معاملہ بنایا جائے جس سے اس تمام طریقے کارکوش شفاف بنایا جا سکے ایک اور لائیو کالر ہمارے ساتھ اسلام علیکم جی کون صاحب کہاں سے میں لاہور سے بور رہا ہوں جی اکرم اکرم صاحب فرمائیے کیا کہیں گے سار ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم جب بھی ٹی وی لگاتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کا کو حال بھی آنکھ کرے یہ تھوڑے یہ کہہ وزیروں کو بلا لیا جائے ان سے کال کر لی تو باتیں کر کے ختم ہوا گے ان کا کو حال بھی تو ہونا چاہیے حال تو حکومت نے کرنا ہے ہم تو اس کی کرپشن کی مشاندہی کر رہے ہیں حکومت نے کرنا ہے ہم تو حکومت نہیں ہے ہم تو آواز پچھا رہے ہیں ہاں تو آواز پچھا رہے ہیں یہ جتنے بھی ہمارے حکمران آرہے ہیں یہ سارے کہہ رہے ہیں پاکستان کے لیے اچھا کر رہے ہیں پاکستان کے لیے اچھا کر رہے ہیں یہ کوئی بتایا ہے نا کہ کیا پاکستان کے لیے جی اچھا کر رہے ہیں یہ ایک حج کا ایسا فریضہ ہے جی اس میں بھی ملحظ پائے جا رہے ہیں کرم صاحب آپ یہ دیکھئے کہ وفاقی وزیر مذہبی امور حامد سعید قازمی پہ ان کے ایک دوسرے وزیر نے الزمات آئیت کی ہے اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے کرپشن کی ہے ان کو سزا دینی چاہیے ڈریکٹر حج کو گرفتار کر لیا گیا ڈریکٹر حج کہتا ہے کہ یہ سیکٹری مذہبی امور کا سارا کا سارا دندہ ہے اس نے یہ سارے معاملات کی ہیں ان کو گرفتار نہیں کیا گیا کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ان تمام افراد کو خواب و وفاقی وزیر مذہبی امور ہیں ان کی وزارت کے نیچے یہ کچھ ہوتا رہا اور حاجیوں کے ساتھ جو اللہ کے مہمان ہے ان کے ساتھ یہ ہوتا رہا کیا ان تمام لوگوں کو ہتھکڑیاں نہیں لگنی چاہیے بہت شکریہ لاہور سے ہمارے ساتھ موجود تھے اکرم صاحب انہوں نے کہا کہ یقینی طور پر ان تمام افراد کو ہتھکڑیاں لگنی چاہیے ان سے حاجیوں کا پیسہ واپس لینا چاہیے ایک بڑے پیمانے پر کرپشن جس کی جو مالیت ہے ایک ہمارے کالر کے مطابق چار سو عرب روپے تک چاہ پہنچی ہے اور اجاز علاق صاحب کا کہنا ہے کہ یہ بات پہلے سے معلوم تھی کہ اس سال یہ حاج اپریشن ناکام ہوگا اور اس میں کوئی شفافیت نظر نہیں آ رہی تھی جس طرح کے ڈیلیگیشن پاکستان سے گئے تھے اور جس طرح کے معاملات دیکھے جا رہے تھے اس سے کیا یہ بات واضح نہیں ہوتی کہ ایک اور کرپشن کا سکینڈل پاکستان پیپس پارٹی کی حکومت میں سامنے آیا ہے ایک اور لائیو کال ہے ہمارے ساتھ ہیں اسلام علیکم جی کون صاحب کہاں سے جی فرمائیے کیا کہیں گے آپ ہر بیگ میں تو کریکشن ہو رہی ہے ہر بیگ میں ہو رہی ہے ٹھیک ہے آپ اس کا ذمہ دار کس کو ٹھہراتے ہیں یہ بتائیے صلی اللہ دار تو حکومت ہی آئی ہے ٹھیک ہے کیا کرنا کیا چاہیے جب آپ حکومت ذمہ دار ہے وہ جو بھی اس میں ملوث ہے ہاں ان کو کڑی سے کڑی سزا دینی چاہیے کیونکہ یہ ایک مذہبی فریضہ ہے مکمالوں کی آبادت کا کڑی سے سزا سے کیا مراد ہے یہ ان سے پیسر سن کرنا چاہیے ان کو جستاریاں ہونیے چاہیے ان کو اگر میں دیکھنی چاہیے بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود تھے ہمارے لائیو کولر ہمارے ساتھ موجود تھے اس سے پہلے اجاز الحق صاحب تھے جدہ سے افتخار چودری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے آپ نے آج کے پروگرام میں ان تمام امور پہ گفتگو سنی جو اس حاج اوپریشن کے دوران ہوتی آئی ہے ایک بات بلکل بڑے واضح ہے وزیراعظم سیئے یوسف رضا گیلانی نے تحقیقات کا اعلان کر دیا ہے سفیر پاکستان کو بھی پاکستان طلب کر لیا گیا ہے اور ان سے بھی ظاہر ہے رائے لی جائے گی اور ان سے بھی پوچھا جائے گا کہ ان تمام معاملات میں کون کہاں تک ملاوث ہے لیکن ایک سوال اپنی جگہ پہ موجود ہے راو شکیل جو خود کو وزیراعظم کا آدمی کہتا ہے اور راو شکیل کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے اور یہ بہت اخبارات میں رپورٹ ہوئی ہے کہ اس نے کہا کہ میں اگر کروڑوں روپے دے کے آیا ہوں تو میں کروڑوں روپے کماؤں گا جب یہ ساری صورتحال موجود ہے تو وزیراعظم صاحب جو خود انکواری کرانے کی بات کر رہے ہیں ان کا نام بھی اسی انکواری میں آنا چاہیے چونکہ ان پہ بھی الزامات اسی طرح اید ہو رہے ہیں تو پھر ان کی یہ انکواری کمیٹی کیا حیثیت اختیار کرے گی اس پہ خود حکومت کو سوچنا چاہیے اور ہمارے عدالت عثمہ کو بھی اس پہ ضرور سوچنا چاہیے یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے حجاج کرام کا معاملہ ہے اللہ کے مہمانوں کا معاملہ ہے اور اگر اس پہ بھی ہم خاموش تماشا ہی بنے رہے ہیں تو یقین جانئے پھر ہماری پکڑ ضرور ہوگی اور کوئی ہمیں اس سے بچا نہیں سکے گا اپنے مزبان خالد منحاس اور اس کی ٹیم کو اجازت دیجئے اپنا بہت سا خیال لکھئے گا اللہ حافظ